السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس سوڈنٹس ہم آج الکین کا تھرڈ پروپیشن میتھرڈ کو دیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس دی ہیلوجینیشن آف ویسینل ڈائی ہیلائٹس اس سے پہلے ہم ڈی ہائیڈریشن آف آلکوہول اور ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف آلکائل ہیلائٹس کو پڑھ سکے ہیں ٹھیک ہے ڈی ہیلوجینیشن آف آف ویسینل ڈائی ہیلائٹس کیا مراد ہے ڈی کا مطلب اب یہاں پر کیا ہے ریموول ہیلوجینیشن کا مطلب ہیلوجین ہیلوجین یہاں پر ہمارے پاس ریموو ہوگا کس میں سے ریموو ہوگا ویسینل ڈائی ہیلائٹ ڈائی کس سے ہمیں پتا چل رہے کہ ہمارے پاس یہ کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے جس میں دو ہیلائٹ موجود ہیں دو ہیلو گروپ ہیں ٹھیک ہے ویسینل سے کیا مراد ہے ویسینل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کاربن چین میں سائیڈ بائی سائیڈ کاربن پر دو ہیلو گروپ لگے ہوں تو ایسی سیچویشن کو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ ویسینل ڈائی ہیلائٹ ہے کیونکہ یہ ویسینلٹی میں ہے ایک دوسرے کے نیبرز میں اس لیے اس کو ویسینل ڈائی ہیلائٹ بولتے ہیں تو جب ہمارے پاس ویسینل ڈائی ہیلائٹ میں سے ہیلوجین remove ہو جائے گا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ alken میں convert ہو جائے گا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکیوں کہ جب بھی elimination ہوتی ہے removal ہوتا ہے atoms کا یا groups کا تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے elimination کے نتیجے میں یہاں پر double bound introduce ہو جائے گا یعنی کہ alken کی preparation ہوگی اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کی examples کی طرف for example ہمارے پاس کیا ہے یہ میرے پاس کیا ہے ایک vicinal dihalide اسی طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہوالا vicinal dihalide بھی لے سکتے ہیں دیکھ تو یہ جو ہمارے پاس dihalide ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے بہت important ہے کہ یہ ہمارے پاس E2 mechanism کے ذریعے کیا ہو رہا ہے reaction ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ E2 mechanism مطلب no carbocatine جب اس میں carbocatine نہیں بنے گا تو مطلب یہاں پر carbocatine کی جو rearrangement ہے وہ possible نہیں ہے کیونکہ carbocatine نے بننا ہی نہیں ہے جہاں جن دو carbons کے درمیان halogen موجود ہے پس وہاں سے remove ہو جائے گا اور ان کے درمیان double bond introduce ہو جائے گا ہمارے پاس جو ہے وہ more stability کے لیے ہمارے پاس carbocatine یعنی کہ 1 degree carbocatine 2 یا 2 degree 3 میں convert نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر carbocatine بنے گئے تو اس کا protect ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس zinc کی موجودگی میں اور ساتھ میں ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں کوئی solvent use کریں گے anhydrous solvent ہوگا methanol بھی ہو سکتا ہے یا پھر acetic acid بھی آپ use کر سکتے ہیں acetone بھی ہو سکتا ہے تو یہ different قسم کی non-aqueous ہمارے پاس کیا ہے solvents جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہوگا ایک halogen یہاں سے نکلے گا ایک halogen یہاں سے نکلے گا اور ہمارے پاس یہ electron اور یہ electron ملکے یہاں پر double bond بنا لیں گے ٹھیک ہے تو جو product بنے گا وہ ہمارے پاس بنے گا CH3C double bond CH3 تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ایک product بن گیا 2 butyne بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر carbocatine نہ بننے کی وجہ سے carbocatine rearrangement کوئی process نہیں ہے ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ sets of rule یہاں پر apply ہوگا اگر possibility ہوگی ٹھیک ہے sets of rule mean ہمارے پاس وہ ہی product بنے گا جو زیادہ کیا ہوگا alken بنے گا جو زیادہ stable ہوگا اب یہ ہمارے پاس second example ہے تو اس میں کیا use کرنا ہم لوگوں نے zinc zinc کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں methanol یا acetic acid یا acetone تو ایک kalorine اس سے نکلے گا ایک ساتھ سے نکلے گا ٹھیک ہے تو یہ اور یہ جو electron ہے وہ یہاں پر double bond بنا دیں گے آپس میں جڑ کے ٹھیک ہے elimination reaction ہو رہا ہے اور e2 mechanism فالو ہو رہا یہاں پر تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا الکین بن گیا ٹھیک ساتھ میں ہمارے پاس bi product دیکھیں zinc coloride بن رہا ہے zinc coloride بن رہا ہے اب ہمارے پاس ایک اور بات آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمارے پاس vicinal dihylite زیادہ تیزی سے reaction دیتا ایز تو ایز ہمارے پاس ویسا ہی ہے جیسا کہ پیچھے ڈی ہائیڈ 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 کو کیا کرتے ہیں جو فورت میتھڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈی ہیلو جنیشن آف جیمین ڈائی ہیلائیڈ سوڈیٹس یہ دونوں میتھڈ پیڈر بورڈ کی بک میں آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے البتہ یہ ہمارے پاس پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں موجود ہے تو ہمارے پاس کیا ہے فورت میتھڈ آف پروپیشن آف ارکین ڈی ہیلو جنیشن آف جیمین مطلب ریموو آف ہیلو جن آف جیمین آلائیڈ اب جیمین کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایک ہی کاربن جیمین آلائیڈ ٹھیک ہے جی سوڈن اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیں جیمین آلائیڈ کا جو میکنیزم ہوتا ہے اب ہونہ یہاں پر کیا ہے remember کہ اس کا میکنیزم is free radical mechanism ہے ٹھیک ہے پہلی بات اور دوسری بات it doubles the carbon chain یہ carbon chain کو double کر دیتا ہے ٹھیک ہے for example میرے پاس کیا ہے ch2 اور یہاں پہ میرے پاس یہ ہے تو ہوگا کچھ ایسے کہ یہاں پر یہ دونوں جو یہاں سے homolytic cleavage ہوتا ہے homolytic یہاں پر کیا ہوتا ہے cleavage ہوتا ہے یہاں پر دو mol استعمال کیے جائیں گے اب جب homolytic cleavage ہوا تو کاربن نے اپنے دو elektron لے لئے یعنی کہ یہ free radical بن گیا اسی طرح سے کیونکہ دو mol ہیں دو molecule ہیں تو دوسرا مال molecule بھی اسی طرح کیا بنا لے گا یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے combine ہو کے میں اس کو close لکھ دوں یہ ایسے کیا بنا دیں الکین بنا دیں اب نوٹ کریں کہ یہاں پر one carbon والا reactant تھا اور product جو ہے ہمارے پاس two carbon والا ہو گیا مطلب کہ یہ ہمارے پاس carbon chain کو double کرنے کے لیے reaction conversions کے دوران بہت importantly use ہو سکتا ہے ایک ایک example لے لیتے ch3 ch دو mol ہی استعمال ہوں گے ٹھیک تو ہمارے پاس کیا بنے گا ch3 ch یہ بن گیا اور دوسرا ہمارے پاس یہ بن گیا یہ دونوں آپس میں یوں ملیں گے اور کیا بنا دیں گے الکین بنا دیں گے یہ ہمارے پاس two butine بن ہے note it again کہ ہمارے پاس جہاں پر کیا تھا two carbon والا geminal dihalide تھا اور یہاں پر four carbon والا butine بن ہوگا ہے ٹھیک ہے تو students یہ ہمارے پاس کیا ہیں چار methods ہوگئے ہیں کس کے preparation of alquine کے پہلا method تھا dehydration of alcohol دوسرا method تھا dehydro halogenation of alkyl halide تیسرا method تھا ہمارے پاس dehydration of vicinal dihalide اور چوتھا جو method ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے dehydration of geminal dihalide geminal dihalide کو اگر میں کہوں کہ یہ بلکل کس طرح سے ہے یہ آپ کو غور کریں دیکھیں وڈس reaction میں بھی آپ کیا لیتے تھے 2 mol لیتے تھے alkyl halide جب آپ alkane کی preparation کرتے تھے students alkane کی preparation میں 2 mol alkyl halide لیتے تھے اور 2 mol ہی آپ لیتے تھے sodium metal کے anhydrase وہاں پر بھی کیا استعمال ہوتا تھا solvent استعمال ہوتا تھا اور ہمارے پاس کیا بنتا تھا ch3 ch3 یعنی کہ 1 carbon والا alkyl halide 2 carbon alkane دیتا تھا اور ساتھ میں ہمارے پاس na cl بنتا تھا تو یہاں پر وڈس reaction میں بھی کیا ہو رہا تھا carbon chain double ہو رہا تھا alkyl halide سے alkane بن رہا تھا اور یہاں پر ہمارے پاس کاربن chain جو ہے وہ double ہو رہا ہے یہ comparison میں نے اس لئے دیا ہے تاکہ ایسی چیزیں آپ کے mind میں رہے کیونکہ یہ conversions میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں students اپنا خیال رکھئے گا اور bell notification کو on کر لیں subscribe کر لیں چینل موسیقی